ہلو ایمری وان ویلکم ٹو مائی چینل پلانٹ کی آئر ویسا دیکھیں آج میں آپ کو اپنے ایلو ویرا پلانٹس کو دکھاتی ہوں دیکھیں میرے پاس تین چار میرے ایلو ویرا پلانٹس ہیں میں نے ایک تو یہ والا جو بڑا والا ہے میرے نرسانی سے لیا تھا یہ بہت سارے چھوٹے سے پوٹ میں رکھا تھا اس کے بعد میں نے اس کو ریپورٹ کیا بڑے گملے میں لگا دیا دیکھیں یہ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کی جو ٹاپ ہوتی ہے وہ ہو گئی تھی بہت زیادہ براؤن کیونکہ اس میں میں نے بہت زیادہ پانی دے دیا تھا اس وجہ سے میں جو اس کو کٹنگ کرنا پڑ رہی ہے اس کو وہاں سے آپ کٹ کر دیں تو نیچے تک جو فنگس نہیں آئے گا اور آپ کا پودا آپ کا جو یہ پودا ہے یہ بچ جائے گا اس کے علاوہ آپ اگر اس کو بہت زیادہ دھوپ میں رکھیں گی تو وہ تو خیر بہت ہی اچھا ہے اس میں اس کی کیر تو آپ کو پتہ ہے کیا ہے اس کو دھوپ میں رکھنا ہے پانی کم سے کم دینا ہے اور یہ جہاں پہ میری فنگر ہے یہاں سے ایک روڈ سر نکلتی ہے بہت بڑی سی ڈنڈی سے نکلتی ہے جس کے اوپر فلاور ہوتا ہے اور یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ دیکھیں کتنا ہیلڈی میرا پلانٹ ہے کتنا زبردست اس کے اندر جیل ہے آپ اس جیل کو یوز کر سکتے ہیں اس کو سب سے اچھی چیز جو اس کی جیل کی یہ ہے کہ اگر آپ کا ہاتھ کہیں سے جیل گیا ہے تو آپ اس کا جیل نکالیں اور اس کو وہاں پہ مل دیں تو اس سے بھی وہ بلکل اسموت ہو جاتی ہے اس کی اندر بہت صحیح ہو جاتا ہے یہ چہرے کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے آپ کے چہرے پہ ایکنی ہوں آپ کا چہرے پہ داگ دبے ہوں تو آپ اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں بہت سارے اور یہ والا جو پلانٹ جو میں دکھا رہے ہیں یہ ہیلڈی والا پلانٹ ہے اس کو یوز کریں آپ یہ جو چھوٹے ہیں جن کی پتلی پتلی شاق ہیں اس میں اتنا فائدہ نہیں ہے جتنا ہیلڈی پلانٹ میں جو اس میں جیل سے بھراوا پلانٹ ہے اچھے اس کو میں ایک اور بات آپ کو دکھاؤں گی کہ جب ہم اس کو کاٹتے ہیں ابھی میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی جب ہم اس کو کاٹتے ہیں تو اس کے اندر سے ایک گرین بلو سے ایک جیل نکلتا ہے جو کہ بہت زیادہ ٹاکسک ہوتا ہے اس کو تو بالکل بھی استعمال نہیں کرنا ابھی دیکھیں میں آپ کو دکھاؤں گی اور اگر آپ استعمال کریں گی تو وہ ہمارے لئے آپ کے لئے بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا اس کو جب کاٹ لیں اس کو جب تھوڑا سا نیچے کر کے اس کو ختم کر دیں تو اس کے برابر سے ایک اور کٹ کریں گے تو وہ چیز ختم ہو جائے گی یہ دیکھیں میں کاٹ رہی ہوں اور اب یہ بھی دیکھیں اس میں دیکھیں یہ دیکھیں گرین سا ہے نا کلر اب میں اس کو نیچے کر دوں گی اب پھر اس کے بعد اس کو برابر سے جب کٹو یہ دیکھیں گرین گرین سا ہے اب میں اس کو برابر سے کٹوں گی تو بالکل وائٹ ہوگا تو وہاں سے پھر آپ اس کو کٹیں برابر سے کٹ کے پھر اپنے چہرے پہ لگانا چاہتے ہیں چہرے پہ لگائیں اور اگر آپ کے جیسے ہڈیوں میں دھردیں پیروں میں دھردیں تو اس کو آپ روز آنا ایک انچ کا ٹوڑا لے کے آپ نے ایلو میرہ کا جل کو آپ نے کھانا ہے وہ بھی بہت فائدہ دیتا ہے اور اس کو اتنی فرٹلائزر کی ضرورت نہیں ہوتی بس یہ ہے کہ اس کو دھوپ چاہیے پانی جب وقت ضرورت ہو جب دینا ہے اور اس کو میں ایک اور بات کہوں کہ یہ پودہ اپنے گھر میں ضرور رکھیں تو اس پودے کے فوائد بہت زیادہ اور یہ ایک میڈیکل پلانٹ ہے اس کو بہت سارے اس کو حکیم بھی استعمال کرتے ہیں ہربل بھی استعمال ہوتا ہے ہمارے ایلو پیتھک و ڈاکٹرز بھی دوائیوں میں اس ایلو بیرا کا استعمال ہوتا ہے ہمارے سابون میں شیمپو میں ہر چیز میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے دیکھیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیز آپ اس کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اور جتنا ہو سکے آپ اس کو شیئر کیجئے اور آپ بھی اپنے گھر میں لائیے یہ چھوٹے چھوٹے جو پودے ہیں یہ ایک آپ درخت لے کر آئیں گے تو یہ خود بخود بی بی پیدا ہوتے جاتے ہیں اور پھر آپ اس کو الگ کرتے جائیں گے تو بہت سارے آپ کی پوری نرسری بھر جائے گی سمجھ لیجئے ایلو بیرا سے اور ایک ایک پلانٹ سے اور ایلو بیرا کی ایک اور یہ ہے کہ اس کا تیل بھی بنتا ہے اس کو دودھ میں ڈال کے بھی لیتے ہیں اس کو تیل میں شامل کر کے اور اس کو جوڑوں پر لگایا جاتا ہے ایلو بیرا کا پلانٹ بس دھوپ مانگتا ہے آپ دھوپ میں جتنا رکھیں گی اتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے میں نے اس میں دیکھیں پانی زیادہ دیا ہے لیکن میرے ہاں دھوپ اتنی تیز آتی ہے جس سے اس کی بچت ہوئی ہوئی ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو